یہ وہ سرنگ ہے جہاں پر اتوار کی صبح حادثہ ہوا ملبہ گرہ اور دو سو چالیس میٹر کی دوری پر ایک جو ملبہ گرہ اس میں کافی حد تک اس کو نقصان ہوا اور جو مزدور چالیس مزدور کام کر رہے تھے وہ باہر نہیں نکل سکتے کہا یہ جا رہا ہے ابھی ادھکاریوں سے ہم نے بات کی کہ نائنٹی پرسنٹ جو ساڑھے چار کلومیٹر لمبہ یہ سرنگ ہے اس میں نبے پرتیشت کام ہو چکا ہے تو ان کے لئے کافی دوری ہے وہ دو کلومیٹر دو ہزار میٹر تک ووک کر سکتے ہیں چہل قدمی کر سکتے ہیں اندر لائٹ بھی ہے انہیں کھانا بھی پہنچایا جا رہا ہے ڈرائی فوڈ اور ان کو آکسیجن پہنچایا جا رہا ہے پانی بھی دیا جا رہا ہے ابھی میں ایک تو ادھکاریوں سے بات کر رہا تھا ان کا کہنا ہے کہ وہ اچھے سپریٹ میں ہیں ٹھیک ٹھاک ہے بات کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ کوئی دکت نہیں آرہی ہے اس وقت بس یہ ہے کہ اب تک جو ان کو نکالنے کا کام شروع کیا گیا تھا وہ ناکام رہا ہے اور بریسپتیوار کی صبح سے نئی مشین آئی ہے دلی سے وہ جو ہے سرنگ کے اندر جو ملبہ ہے اس میں سراخ کرنے کی خوشش وہ مشین کر رہی ہے اور یہ نو سو میلی میٹر کا جو یہ ایک پائپ ہے ایسے دس پائپ سے چھے چھے میٹر کے جو اندر لے جائے جا رہے ہیں اور دو پائپ سے ان کو ابھی تک جوڑا جا چکا ہے تیسرا پائپ ابھی جوڑ رہا ہے ہر پائپ کو جوڑنے میں دو سے ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تب اس کے بعد دوسرا پائپ لگایا جاتا ہے چالیس میٹر تک ان کو اندر جانا ہے یہ پائپ سے پھر ان کو دھیرے دھیرے باری باری سے نکالا جائے گا اور ہر پائپ کو فٹ کرنے میں تین سے چار گھنٹے لگ رہے ہیں تو ابھی یہاں پر آٹھ بج رہے ہیں تو ایسا انوان ہے کہ تیس گھنٹے کم سے کم اور لگیں گے یعنی شکرووار کو بھی اس سمیں آٹھ بجے شام تک بھی شاید پتہ لگ جائے کہ وہ نکلنے کی استثیتی میں ہوں گے کی نہیں اگر سارا کام سمودلی چلا تو ادھیکاریوں نے ہمیں ابھی بتایا کہ شکرووار کی دیر رات نکالنے کا انہیں مزدوروں کو کام شروع کر دیا جائے گا